اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ قوم ایک شہر میں رہتی تھی شہر کا نام تھا ایلا علیف یہ لام اور وہ لٹکوہ ہے ایلا یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور کوہ تور کے درمیان واقعی تھی یہ بستی بیش ہے کہاں تھا یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور تور کے بیچ میں یہ گاؤں تھا یہ شہر تھا اس کا نام تھا ایلا چونکہ یہ بستی ساحل پر تھی لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس یہ قانون بھیجا کہ تم لوگ ہفتے بھر مچھلیوں کا شکار کرو مگر ایک دن ہمارے لئے خاص کرو یوم سبت سنی چرکہ دی اس دن تم شکار نہیں کروگے ٹھیک ہے انہوں نے مان لیا اب کسی قانون کو مان لینے کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آزماتا ہے کہوں یہ آزمائش کا فلسفہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آزمائش کی وجہ آزمائش کا سبب ریزن بتایا گیا کہ اللہ کیسے کو آزماتا کیوں ہے بتایا گیا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِمِينَ تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون صادق و کون قادم ہے ان کو آزمائیا گیا اللہ نے فرمایا گیا سنیچر کے دن جب جاتے تو مچھنیاں شرران رہتی یہ شارع کی جمع شارع کہتے ہیں سڑک کو سڑک ایک دم ممتاز ہوتی ہے اب بتائیے ادھر بھی ادھر مججد ہے اور ادھر پلوٹ ہے بیچ میں سڑک ہے ممتاز ہے اُبریو چیز نمائی چیز پروناونس اُبریو چیز نمائی تو شرران بڑی بڑی مچھنیاں ساحل کے اوپر سے لوٹتی رہتی اور دیکھ دیکھ کر کے ان کے موہ میں پانی بھاراتا کیا مچھنیاں کتی بڑی بڑی ہیں دیکھو موہ میں پانی بھاراتا پکیہ چھے دن جب جاتے تو مچھنیاں اس طریقے سے غائب رہتی جیسے گدھے کے سر سے سین نظر نہیں آتا اور سنیچر کے دن شرران اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرُوِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَاتِهِمْ ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی کہ سنیچر کے دن مچھنیاں تو ساحل پر لوٹتی نظر آتی اور چاروں طرح مچھنیاں ہی مچھنیاں دکھتی آسانی سے کوئی آدمی پکڑ سکتا تھا لیکن بقیہ دنوں میں جس دن سبت نہیں ہوتا تھا سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن مچھنیاں ایسی غائب ہوتی جیسے گھتے کے سر سے سنگھ آئے ہو جائے آزمائش میں پورے نہیں اترے گئے انہوں نے کیا کیا پہلے ہیلا نکالا ڈائریک قانون کو نہیں توڑا یہ بہت خطرناک شہر ہے آدمی قانون کو نہ توڑے قانون کی دھارہ میں سرنگ بنا لے مجھر کیا کرتا ہے پہلے قانون نہیں توڑتا قانون کی دھارہ میں سرنگ بناتا ہے پہلے ہیلے نکالتا ہے ہیلے انہوں نے کیا نکالے تریہ کے پانی کو کٹ کر انہوں نے ساہی کے اوپر گھڑے بنا دیئے اب تریہ کا پانی کٹ کر کے جو گھڑوں سے ملایا گیا تھا اس راستے سے چل کر کے مچھنیاں سنیچر کے دن ان کے گھڑوں میں آ جاتی تو یہ کیا کرتے ان کے واپت جانے کا راستہ بند کر دیتے لیکن شکار نہیں کر دیتے شکار اتوار کو کر دیتے اب ان کے درمیان جو اچھے لوگ تھے ان کے دو گروپ ہو گئے ایک سمجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ کہاں ہم سنیچر کے دن کہاں مچھلی مار رہے ہیں کہاں مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ تمہاری کے دن تو پکڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہو نا کہا کہ یہ ہیلا ہے راستہ مچھلیوں کے جانے کا سنیچر کے دن ہی بند کرتے ہو نا تو تو شکار کرنا ہی ہوا دیکھو یہ ہیلا نہ نکالو اللہ کے قانون کو مسکھ نہ کرو یہ تو اللہ کے قانون کا چہرہ بھی گارنا ہوا بعد آ جاؤ اس سے ایک قوم سمجھاتے سمجھاتے ایک گروپ سمجھاتے سمجھاتے آجیز آگیا لیکن دوسرا گروپ برابر سمجھاتا رہا تو یہ جو سمجھاتے سمجھا کر تھکنے والا گروپ تھا اس نے ان کو سمجھا جو برابر سمجھا رہے تھے کہاں کو مگز ماری کر رہے ہو کہاں کو مگز ماری کر رہے ہو کیوں نصیت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ territory حلاق کرنے والا رضا رب دینے والا تو وہ کہنے لگے معذرتن علیہ رب دلکمار اپنے رب سے معذرت تو کریں اللہ پوچھے کہ آخر تک کیوں نہیں سمجھا ہے تو ہم کہہ سکے کہ آخر تک سمجھایا تھا اس وجہ سے ہم آخر تک سمجھا رہے ہیں کہا کہ بھئی تم مغزماری کرو ہمارے بس کا نہیں ہمارے بس کا روک نہیں ہم یہ قوم ماننے والی نہیں اور پھر ہیلا نہیں سنیچر کے دن علال اعلان علانیہ وہ لوگ مچنیوں کا شکار کرنے لگے ایک گروہ تو سمجھاتا رہا ہے ایک گروہ چکچا بیٹھ گیا ایک دن صبح دیکھا ان نیک لوگوں نے عبادت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو سارے گھر بند ہیں اور خون کی کچھ آباد آ رہی گھر بند ہیں کوئی نہیں نکل رہا ہے کیا بات ہے فوراں ڈر گئے کہا کہ لگتا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب آ گیا ہے دروازہ کھولا گیا تو سور اور بندر نکلنے لگے بجائے انسانوں کے ہمارے درمیان کتنی لوگ ہیں باداروں میں دیکھ لو سڑکوں میں دیکھ لو بسوں میں سفر کر رہے ہیں گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں دکھتے انسان ہیں اندر سے کوئی بندر ہے کوئی کتا ہے کوئی بلی ہے کوئی شیر ہے انسان ہے انسان ہے کنتی اچیپ آتے ہیں کنتی اچیپ آتے ہیں اندر سے دیکھو ایک ہوتا ہے جسم کا چہرہ ایک ہوتا ہے روح کا چہرہ اصل ہے روح کا چہرہ روح کا چہرہ اگر مس کر دیا جائے اندر سے تو وہ بلی ہو گیا اندر سے تو وہ بندری ہو گیا اندر سے وہ کدہ ہی ہو گیا اصل چہرہ روح کا چہرہ اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے جیسے جسم کا ایک چہرہ ہے اسے روح کا بھی ایک چہرہ ہے اور جو اللہ کے قانون کو بگاڑتا ہے اس کے روح کا چہرہ مس کر دیا جاتا ہے اس کے جسم کا چہرہ مس کر دیا جاتا ہے ان کے جسموں کا چہرہ مس کر دیا گیا جسموں کے چہرے مس کر دیا گیا اور آج امت محمدیہ نے روح کے چہرے مس کر دیا جاتے ہیں اگر آدمی غلط حرکتیں کرنے لگے کتاب و سمنس کو آوائیڈ کر کے اپنی منمانی کرنے لگے تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے برائی سے روکنے والے وہ بچ گئے بکیا جتنے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑا تھا ان کو قانون شکنی کی پوری سزا دی گئی اور انہیں کتار انہیں جو ہے بندر اور سور بنا دیا گیا بندر بنا دیا گیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُحُوْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُونُوا قِرَدَتَنْخَاسِهِ قِرُدُلْمَا نَبَندر جمع قیرہ دا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے وہ حکم اس سے نا کو آوائٹ کیا نافرمانی کیا اس سے تو ہم نے کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ تو زلیل بندر ہو گئے پوری بستی اور تین دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے اس لیے کی حدیث پات میں ہے جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو تین دن کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا ہے جن کے اوپر عذاب آتا ہے یہ بندر بنا دیئے گئے تھے سور بنا دیئے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین دن کے بعد ان کو تباہ کر دیا ہلاک کر دیا سمر گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے جو قانون کو توڑتا ہے اسے سزا ضرور دی جاتی ہے اب کہ اسی سزا دی جاتی ہے آدموں کے احساس ہو جاتا ہے مجھے سزا مل لئی